بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے آج کی ویڈیو کلاس ایٹ کی نیو اکسپورٹ سیکنڈری سائنس پر ہے اور آج کی ویڈیو میں بچوں ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں چیپٹر نمبر تھری ویرییشن ہیری ڈیٹی اینڈ سیل ڈیویجن اس کی آج ہم نے جو ٹاپکس اس کے ڈسکس کرنے ہیں ان میں ایک ٹاپک کا نام ہے فیزیکل ٹریٹس اور دوسرے ٹاپک کا نام ہے ویرییشن سب سے پہلے ہم فیزیکل ٹریٹس کو ڈسکس کر لیتے ہیں دن اس کے بعد ہم ویرییشن کو ڈسکس کریں گے تو چلیے آپ سب بچے پیج نمبر تھرٹی ایٹ کو اوپن کر لیں ٹاپک پہلا ہے فیزیکل ٹریٹس فیزیکل کا مطلب ہوتا ہے بچوں ظاہری اور ٹریٹس کا مطلب ہوتا ہے خصوصیات یعنی ظاہری خصوصیات سٹارٹ کرتے ہیں ریڈنگ اپنے کلاس فیلوز کو دیکھیں وہ سب ایک دوسرے سے ظاہری خصوصیات کے بنا پر مختلف ہیں وہ سب ایک دوسرے سے مختلف ہیں دوسرے ریٹس ہیں آئی کلر سکن کلر ہیر کلر اور ہیر ٹیکچر اور وہ ظاہری خصوصیات کون کون سے جن کی بنا پر وہ مختلف ہیں دوسرے سے آنکھوں کا رنگ خال کا یعنی سکن کا رنگ بالوں کا رنگ اور اس کے علاوہ بالوں کے ٹیکسٹر ٹیکسٹر یعنی کسی کے بال لمبے ہیں کسی کے بال چھوٹے ہیں کسی کے پتلے ہیں کسی کے موٹے بال ہیں The characteristics and attributes of an organism are called traits کسی بھی جاندار کی خصوصیات کو ہم کیا کہیں گے traits کہیں گے بائیوں کی زبان میں یہ سائنس کی زبان میں ہم اسے traits کہتے ہیں All animals inhabit different traits from their parents تمام جانور اپنے والدین سے کچھ خصوصیات وراست میں حاصل کرتے ہیں Some children have traits similar to their parents while some have different کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جن کی بہت ساری خصوصیات ان کے والدین سے ملتی جلتی ہوتی ہیں اور کچھ ہوتے ہیں جو بلکل مختلف ہوتے ہیں Some traits can be expressed due to genes and other could be as result of influence by the environment کچھ خصوصیات ہوتی ہیں جو آپ کو genetically آپ کے پاس ہوتی ہیں لیکن کچھ خصوصیات ایسی ہوتی ہیں جو آپ کے اردگرد کے محول کے ریزلٹ میں آپ کے اندر آتی ہیں یہ تھا بچوں physical traits کا topic اب ہم چلتے ہیں next topic یعنی variation کے اوپر variation کیا ہے وہ پڑھ لیتے ہیں variation ویسے کہتے ہیں تبدیلیوں کو all living things in the world are different تمام جاندار جو اس دنیا میں موجود ہیں وہ دوسرے سے مختلف ہیں we say they show variation ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ variation کے عمل کو دکھاتے ہیں مختلف ہیں کیونکہ یہ الگ الگ سپیشیز ہیں کیونکہ یہ الگ الگ قسم کے جاندار ہیں these difference between species occur because their genes are totally different اب یہ سارے جاندار ایک دوسرے سے کیوں مختلف ہیں کیونکہ ان کی genes ایک دوسرے سے مختلف ہیں ان کے parents different ہیں but you can also see variation within a species لیکن ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جیسے انسان ہے ایک دوسرے انسان سے مختلف دیکھتا ہے نا physical traits اور genes کی بنا پر کیوں کیونکہ ان کے والدین مختلف ہیں جن کے genes جو ہے وہ آپ کو اپنی والدین سے ملتی ہے look at the animals in the picture below اس تصویر کو دیکھیں جس میں جانور موجود ہیں they are all members of the cat species یہ سارے بلی کی فیملی سے تعلق رکھتی ہیں but it is easy to see the difference between them لیکن ہم ان سب درمیان میں مختلف دیکھ سکتے یعنی ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ ایک cat دوسری cat سے کس طرح سے مختلف ہے وہ بات کہہ رہے ہیں کہ یہ تک یہ ہو سکتا ہے کہ ایک ہی نسل سے تعلق رکھنے والے جانور بھی ایک دوسرے سے دکھنے میں مختلف ہو سکتے اب دیکھیں ان کے آئی کلر ان کے سکن کلر ان کے بالوں یعنی جو ان کے فر ہیں یہ فیدر فر ہیں یہ سارے فر بھی ایک دوسرے سے مختلف ہے تو اس طرح سے ویرییشن یہ شو کرتے ہیں ہیومن شو آف رینج آف فیچر شیئر وید ادھر فیم میمبر آف دا ہیومن سپیشی آل تو انڈویجو ویرییشن وہ کہہ رہے ہیں کہ انسان کے پاس بھی بہت ساری ایسی خصوصیات ہیں جس کی بنا پر ایک انسان دوسرے انسان سے کس وجہ سے اب وہ بتا دیتے ہیں آل ہیومن سپیشی آئی کلر کیونکہ تمام انسان کے آنکھوں کا رنگ ایک جیسا نہیں ہوتا یا بالوں کا رنگ ایک جیسا نہیں ہوتا یا چہرہ ایک طرح کا نہیں ہوتا ہر کسی کے چہرے کی فیچرز مختلف ہیں اور باڈی بھی مختلف ہے اسے ہم کہتے ہیں کہ ایک ہی جاندار کے ایک ہی نسل کے جو ہے نا اس میں ویریشن شو ہون ہے سن جین آر تس سیم ان ایوری ون سو وی آل ہی سیمیلر باڈی ادھر جین ہیلپ ٹو میک آل سلائٹل ڈیفرنٹ ایج جین کنٹرول سم ڈیٹیل آف ہاو ٹو بلٹ آ ہیومن وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک جین کی قسم ایسی ہے جو تمام جاندار میں ایک جیسی ہے ٹھیک ہے لیکن کچھ جین کی انفرمیشن ایسی ہوتی ہے جو تمام انسانوں میں مختلف مختلف ہوتی ہے وہ کہہ رہے ہیں خصوطیات کا ایک دوسرے کی اسے الگ ہونے سے ہمیں یہ فائدہ حاصل ہوتا ہے کہ تبدیلیاں آتی ہیں جن جن مل کر کسی ایک جاندار میں آتے ہیں تو جو نیا جاندار پیدا ہونے والا جاندار ہے اس کے اندر زیادہ اچھے خصوصیات ہیں اس کے پیرنٹس کے وہ تمام جاندار جو اپنے محول کی تبدیلی اپنے آپ کو تبدیل کرتے رہتے ہیں وہ سب سے زیادہ محول کے اندر سروائب کرنے کا ہنر رکھتے ہیں تو بچوں یہ تھی میری آج کی ویڈیو انشاءاللہ نیکس ویڈیو کے اندر ہم آپ کے ساتھ جو ٹاپک دسکس کر لیں تو ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیال رکھے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھے اللہ حافظ